تو دوستوں ایک بار پھر سے دیوو می کے ایک ایسی پرسدھ سدھ پیٹھ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جہاں سے ماتر منتیں لوگوں کی پوری ہو جاتی ہیں تو ایک بار پھر سے ویلکم ہے آپ سبی کا آج میں بتاؤں گا آپ کو ماں منسا دیوی جو کہ دیو نگری ہردوار کے ایک پرسدھ سکتی پیٹھوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس طرح سے آپ یہ ہردوار کا مین جو مارکٹ کا راستہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ ماں منسا دیوی کا یہ پرویش دوار اور اسی سے آپ کو یہاں سے ماں منسا دیوی کے لے پرستان کرنا پڑتا ہے سامنے جو راستہ ہے یہ جاتا ہے ہمارا مین ہرکی پیڑی سے اور ابھی میں آپ کو لے کے جاؤں گا ماں منسا دیوی کے درسن کے لیے تو دوستوں آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں منسا دیوی کے پرویش دوار سے ہی چلنے کے بعد آپ کو اس طرح سے کافی پیارے پیارے یہ مارکٹ کے نجارے ہیں سٹارٹنگ میں اس طرح سے نجار آئیں گے اور اسی سے آپ کو سیدھا جو ہے آگے کی طرف منسا دیوی مندر کی طرف آگے بڑھنا ہے تو اس طرح سے آپ یہ ماں منسا دیوی جو کہ ہردوار کے پنچ تیرتھوں میں سے ایک مانا جاتا ہے منسا دیوی کے مندر کے سٹارٹنگ سے یہ آپ کو اس طرح سے اوڈن کھٹو لے یعنی کہ جو ٹرولی رہتی ہے ہماری اس کی سیوہ بھی آپ کو یہاں پر ملتی ہے سنگل پرسن کا آپ ایک سو انتیس روپے یہاں پر رہتا ہے دونوں سائیڈ کا تو اس طرح سے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لسٹ میں نے آپ کو یہاں پر پوری دکھائی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ بھیڑ ماں منسا دیوی کے ٹرولی کے لئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کس طرح سے یہاں پہ بھیڑ جو ہے اتنی بنی ہوئی ہے اور نوراتروں میں ہمارے یہ سنگل اور اس سے ادھگ پڑ جاتی ہے تو اس طرح سے آپ لوگ یہاں پہ ماں منسا دیوی کے پرویش دوار سے تو ماں منسا دیوی کے لئے آپ پیدل بھی جو ہے ماں منسا دیوی کی یاطرہ یہاں پہ کر سکتے ہو اسے کے ساتھ ساتھ منصہ دیوی کا یہ مندر جو ہے یہ سکتی کے روپ میں امام منصہ دیوی کے پویتر نواز کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اور اس طرح سے جو پیدل لستہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اسٹارٹنگ میں آپ کو اس طرح سے تھوڑا چڑھائی جو ہے سیڑھی چڑھنے پڑتی ہے اور بھیڑ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی دور دور سے جو ہے سردالو ماتا کے درسن کرنے کے لئے یہاں پہ آتے ہیں اور اپنی منتیں پوری کرنے کے لئے آتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ پیدل لستہ دیکھ سکتے ہیں ماں منصہ دیوی کا اور کہا جاتا ہے کہ یہ بھگوان صرف کے من سے اتپنواتا جو ماں منصہ دیوی کا مندر ہے سامنے آپ اڑن کھٹولیں آپ پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہی سے پیدل لستہ اب آپ کا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک آپ اپنا ٹو بیلر بھی یہاں پہ لے کے آسکتے ہیں ماں منصہ دیوی کے پرویش دوار تک اور یہی سے آپ کو جو ہے مندر کے لئے پرستان کرنا پڑتا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ یہاں پہ سردالوں کی بھیڑ کے ساتھ ساتھ اڑن کھٹولیں آپ پہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کافی پیارا جو ہے نجارہ یہ ہردوار کا یہاں پہ اوپر پہاڑی پہ رہتا ہے کہتے ہیں کہ ماں منصہ دیوی کا یہ مندر ویلو پروت پر استحت ہے تو اس طرح سے آپ جیسے مندر کی طرف آگے بڑھو گے تو ہردوار کا یہ پیارا سندر سا نجارہ آپ لوگوں کو اس طرح سے نجار آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سامنے کہ پہاڑے پرما چنڈی دیوی کے درسن بھی آپ کو ہوں گے تو وہاں بھی جب آپ ہردوار ہرکی پیڑی آؤ تو گنگا اس نان کے بعد آپ منصہ دیوی چنڈی دیوی ماتا کے درسن بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ پیدل رستہ ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی جو ہے سنگیاں میں سردالو ماتا کے درسن کے لئے آتے ہیں اور راستے میں اس طرح سے آپ کو کند مول فل بھی دیکھنوں کو ملے گا کہتے ہیں کہ سری رام جی نے ونواس میں اسی فل کو رہ کر جیوہ نیاپن کیا تھا راستے میں اسی طرح سے آپ کو ترہ ترہ کے فروٹ اور جلپان کی بیوستہ بھی آپ کو راستے میں جگہ جگہ ملے گی اس طرح سے اور اس طرح سے آپ لوگ یہاں پہ سردالو کی بھیڑ جو ہے ماتا کے دروار کے لئے دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں جیسے جیسے آپ آگے مندر کی طرف بڑھو گے تو یہ پیارا سا ناجارہ آپ کو ہری دوار ہڑکی پیڑی کا پورا ماں گنگا کا جل بھی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آپ کو پورے ہری دوار کا یہ سندر سا ناجارہ یہاں پہ دکھائے دیتا ہے اور اسی کے ساتھ آگے آگے مندر کی طرف بڑھنے پر آپ فائنلی جو ہے ابھی میں مندر کے سو میٹر کی دوری پر پہنچ چکا ہوں کہتے ہیں کہ ماں منسا کو ناغ واسوکی کی بہن مانا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ماں منسا کو مانو اوتار میں بھگوان سیو کی بیٹی بھی مانا جاتا ہے جو منسا سبت کا ارث بھی اکچھا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ دیوی سچے بھکت کی سبی اکچھائیں بھی پوری کرتی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں فائنلی جو ہے ابھی میں پہنچ چکا ہوں مندر کے پرویش دور پر اور سردالوں کی بھیڑ آپ لوگ یہاں پہ اس طرح سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک لوگ کتھا ہے کہ جب ایک عام لڑکی منسا کو اپنی ابھیواوکوں سے پوری سچائی سے انجان تھی تو اس نے بھگوان سیو سے ملنے اور ان سے اپنی سچائی کے بارے میں پوچھنے کا فیصلہ کیا بھگوان سیو سے ملنے کے لیے وہ سادنہ کے لیے بیٹھی اور ورسو کے آدھیاتمک ابھیاس کے بعد انہیں بھگوان سیو سے ملنے اور ان سے اپنی سچائی جاننے کے بعد انہوں نے ویسوہ کلیان کی دیوی کی سکتیاں پراب تھی کی جو بھکت اپنی منو کامنا پوری کرنے کے لیے منسا دیوی سے پراتنا کرتے ہیں تو وہ مندر میں اس طرح سے آپ لوگ بھیڑیاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی لمبی لمبی لائنیں آپ کو ماتا کے درسن کے لیے اس طرح سے لگانی پڑتی ہے اور ماتا کے دروار میں جانے سے پہلے بھکتوں کے دوارہ چنیوں کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنی ماترہ میں مندر میں اس طرح سے چنیوں کو لوگوں کے دوارہ باندھا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مندر میں ماتا کے جائکاروں کے ساتھ ساتھ اس طرح سے مندر میں یہ بھیڑ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے ماتا کے مندر میں بکتوں کے بھیڑ یہاں ہر سمیں آپ کو ایسے ہی یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی اور اسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو بکت اپنی منوں کامنا لے کے ماتا کے دروار میں آتا ہے تو اس طرح سے آپ سامنے مندر میں یہ پیڑ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جس کی ساکھا پر داگہ باندھا جاتا ہے اور منت جو ہے پونڈ ہونے کے بعد اسی داگے کو ماتا کے اس مندر سے نکالنا بھی پڑتا ہے تو اس طرح سے آپ مندر میں یہ بھیڑ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ماتا کے مندر میں درسن کرنے کے بعد آپ کو اس طرح سے بھی ماتا کے دروار میں مندر دیکھنوں کو ملیں گے جہاں ماتا کے کہیں سوروپ آپ کو یہاں مندر میں استطعت ملیں گے تو اس طرح سے آپ لوگ ماں منصہ دیوی کا یہ مندر کی پوری جانکاری میں نے آپ کو دی اور اس طرح سے بکتوں کے بھیڑ جو ہے مندر میں ہر سمیں اسی طرح سے بنی ہوئی رہتی ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور کمنٹ میں آپ جہاں ماتا دی جرور لکھئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے تو تھانکس فور ووچنگ